بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین ان اللہ وملائکتہ یسلون علیہ النبی ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اس وقت تمام دنیا تشیعوں میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں کچھ بحثیں چل رہی تھی اور یاد رکھیں کہ پولٹیکلی اور اسی طرح سے میڈیا وار کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص جانب کوئی مغلوب ہو رہا ہو تو پھر کہیں پتاخا چھوڑا جائے اور توجہ کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو جمعہ کا خدبہ لہور سے آیا اس کی شاید پولیسی یہی ہے کہ وہ جو ایک جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں مومنین کی افیشنسی کو کم کیا جائے اور وہ جو لوگ مغلوب ہو رہے تھے ان کو سپورٹ کیا جائے جو اپنی جانب ڈائیورٹ کر کے ان لوگوں کو بچا لیا جائے تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو یہ بالکل ایک غلط کام ہو رہا ہے کہ جو یہ نہیں ہونا چاہیے اور گزارش یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہوا جب مولا عمیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہوا تو وہاں سے قبلہ نے کچھ بھی گفتگو نہیں فرمائی اسی طریقے سے جب بل کا موضوع آیا تو گفتگو نہیں فرمائی آج گفتگو فرمائی تو ایسی گفتگو فرمائی کہ اس میں دوبارہ جو ہے بجائے پرابلم کو سولف کرنے کے انہوں نے دوبارہ بہت سارے پرابلم کریئٹ کر دیے اور لوگوں کو منتشر کرنے کا کام کیا اس وقت بھی پاکستان کے بہت سارے علماء سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت مومنین کے درمیان ڈیویجن اور مومنین کو لڑانے کا یہ کام ہو رہا ہے لہذا مومنین سے گزارش ہے کہ وہ سب سے زیادہ توجہ دیں اپنے علم پر اور علمی گفتگو کریں اہل بیت کا دفاع کریں کسی کے لیے بھی غلط زبان استعمال نہ کریں اور کوئی انتشار کا کام ایسا نہ کریں کیونکہ دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کو منتشر کریں اور اس حوالے سے ایک اور بھی ہم موضوع کو ڈسکس کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں جو ممکن ہے کہ دو چار دن کے بعد ڈسکس کریں کہ کس طرح سے شیعوں کو مسیوس کرنے کے لیے اور چارہ بنانے کے لیے ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور جب تک ہماری کوشش ہوگی جب تک اللہ سبحانہ وتعالی نے طاقت دی تو اس کام کو انجام دیتے رہیں گے لیکن اس وقت سب سے اہم کام ہے اہل بیت علیہ وسلم کا دفاع یہاں پہ کہا گیا کہ ایک آیت کی مثال لے کے آئے موصوف راضیہ دن مرضیہ تو یاد رکھیں کہ یہ آیت اس جگہ کے لیے بلکل نہیں ہے کیونکہ رضی اللہ انہو جو ہے یا انہا وہاں پر دعایہ کلمہ ہے دعایہ جملہ ہے یہ اور نہ کلمہ دعایہ جملہ ہے اور راضیہ دن مرضیہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے کسی سے راضی ہو اور کسی کے لیے رضایت کی دعا کی جائے زمین دا آسمان فرق ہے اب ایک پرابلم یہ پیش آ رہا ہے قبلہ کے ساتھ یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنے میں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر میری جہاں بھی گفتگو رہتی ہے سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون مسلمان ہیں یہودین ہیں یہسائی ہیں ہندو ہیں بودشین کرفیسین جین ہیں پارسی ہیں اور اگر یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں ان میں سے جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں الگ ہوتی ہے مثال کے طور پر ہیسائیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں رومن کیتھولک سے گفتگو کرنے میں الگ ڈسکشن کرنا ہوتا ہے ان کے بائبل کی بعض بکس الگ ہیں ان کی جو کمنٹریز ہیں الگ ہیں ان کے جو ورجن ہیں بائبل کے وہ الگ ہیں جب پروٹیٹسن سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے جب جہوہ ویٹنس سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے جب مورمن سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو الگ وہاں پر موضوع ہوتا ہے یہی مسئلہ آتا ہے یہودیوں کے ساتھ کہ جس وقت ہم زائنٹ سے گفتگو کریں تو الگ موضوع ہوتا ہے جس وقت خیسیڈک سے گفتگو کریں اور سوڑک سے گفتگو کریں جس وقت ہم اوروں سے گفتگو کریں تو الگ ہوتا ہے میں پوچھنا ہوتا ہے تم پریکٹسنگ ہو یا نہیں ہو تمہارا سکول آف تھوٹ کیا ہے تمہاری بائبل کی جو یا طورہ کی تم کس کمنٹری کو پریفر کرتے ہو اس کے بعد گفتگو کرنی ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو پرابلم ایک پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے قبلہ موصوف اور ان کے چاہنے والوں سے ہم گفتگو کریں ان کو سننی سمجھ کے گفتگو کریں ان کو شیعہ سمجھ کے گفتگو کریں لیکن اب جو ہم نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ان سے جو ہمیں گفتگو کرنی ہیں وہ اس طرح سے گفتگو کرنی ہے اور ان کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلابی لیکن کون سے انقلابی انقلاب دشمن انقلابی آگا خامنائی کو اور امام خمینی کو گالیاں پڑھوانے والے انقلابی بلکل جو ہے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی طرح سے وہ اسلام جو اسلام کو گالیاں پڑھوانے والا اسلام تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی گفتگو سبب بنی ہے کہ جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ آگا خامنائی کو گالیاں ہیں اس میں 99.9% گالیوں کا جو سبب ہیں وہ آپ اور آپ کے نام نہات قسم کے جو سیکنڈ تھرڈ کوپی ہے چائنہ کوپی کی طرح سے وہ لوگ سبب بن رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جو آپ کو فالوور ملے ہیں ایسے فالوور ہسٹری میں کم ملتے ہیں اور آپ کے فالوور اس قسم کے ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ میں مونس مذکر کو نہیں سمجھتے اس قسم کے فالوور ہیں اور وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم پر سنسٹیو نہیں ہوتے مولا امیر المومنین پر سنسٹیو نہیں ہوئے حضرت فاطمہ پر سنسٹیو نہیں ہوتے سنسٹیو ہوتے ہیں تو کس پر ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے معاملے پر وہ آگاہ خامنائی کے معاملے میں سنسٹیو نہیں ہوتے تو ان کی تو لوجیکی الگ ہے تو وہ بالکل آپ کو ماشاءاللہ وہ فالوور ملے ہیں کہ جو اونٹ میں مونس مذکر کو نہیں سمجھتے اور ہر علمی آدمی سمجھ جائے گا کہ اس قسم کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سنسٹیو ہونا چاہیے انبیاء کے بارے میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعد میں کوئی نمبر آتا ہے کسی کا بھی کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی مرجے کا صحابی سے مراد اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جیسے حضرت سلمان یا حضرت مغداد دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں بعد میں نوبت آتی ہے مراجع الزام کی سٹیپ بائی سٹیپ سنسٹیو ہونا چاہیے نہ یہ کہ آپ تھرڈ سٹیپ کے لیے سنسٹیو ہیں اور فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے سنسٹیو نہیں ہیں کیونکہ آپ کی روش یہ چل رہی ہے کہ نظام امامت لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں لیکن امامہ آئمہ کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ گفتو کو فرمائیے اور یہ فرمائیے کہ آئمہ کی امامت کے جو دشمن تھے اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا بیہیوئر ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اب گفتو کریں گے کہ ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا دلائل دیے جائیں بہت صاف بات ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ ہیں کیا تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کے لیے تاہل و قادری صاحب کا کلپ موجود ہے اگر آپ سنی ہیں تو صحیح بخاری میں بخاری صاحب نے جگہ جگہ جو ہے اہلِ بیت کو وہ پروٹوکول دیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے یعنی علیہ السلام اور علماء اہلِ سنت نے بھی ریسکشن کیا ہے کہ اہلِ بیت کا ایک خاص مقام ہے اور وہ علیہ السلام ہے کیونکہ وہ مقام منیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص پروٹوکول ہے اب یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں لغوی بحث کو نہیں لائے جاتا جلہ جلالہو کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور اس کا مقام عظیم ہے اس کا جلال جلال بمعنی ہے اس کی عظمت جو ہے وہ سب سے بلند ہے اب یہ جلہ جلالہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لغوی عدبار سے کوئی استعمال کرے اور کہے کہ تمام انبیاء کے درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے لہٰذا میں کہہ رہا ہوں جلہ جلالہو تمام مخلوقات خدا ون تبارک و تعالی کہ درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے لہذا میں ان کو کہہ رہا ہوں جلہ جلالہو تو کہا جائے گا نا یہ مخصوص ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کہتے باقی انبیاء کے لئے یا حتی مولا امیر المؤمنین کے لئے جبکہ لغوی عدبار سے کوئی حرج نہیں ہے یہ کہنا کہ علیہ السلام انہیں بھی کہتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں یہ جواب ایک عدبار سے صحیح ہے لیکن کیا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہے اب یہ یاد رکھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ دعائیہ جملہ ہے ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے راضیتا مرضیہ جس سے راضی ہو چکا ہو مثال کے طور پر ایک آدمی پاس اگزام میں ہو چکا ہے اس سے نہیں کہیں گے کہ اللہ تمہیں پاس کرے وہ نوجوان جو پاس نہیں ہوا ہے اس سے کہا جائے گا کہ اللہ تمہیں پاس کرے مثال کے طور پر اور عام کسی انسان کے لیے یا مثال کے طور پر کسی مرجے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کا فرمائے حتی عام مومن کے لیے بھی یہ کہنا مناسب نہیں لگتا کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے لیکن ہاں ایک جگہ پہ کہتے ہیں جب کسی مومن کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو مسلمان کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو یا اس کا گناہ جو ہے پبلک میں آیاں ہو اس کے مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ انشاءاللہ انہیں گناہ کو معاف کرے گا لیکن یہ جگہ پتا نہ ہو تو اس کے لیے ہم کہیں کہ مثال کے طور پر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کہ اللہ آپ کے باپ کے گناہ معاف کرے نہیں وہاں پر کہا جاتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو یہ ایک گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اگر کوئی مر جائے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ کہیں کہ اللہ اس سے گناہ معاف کرے نہیں ہم کہتے ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے یا اللہ ان کے مقامات کو بلند فرمائے اب ہم آ جاتے ہیں اگلے مرحلے میں اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی کچھ لوگوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں وہاں پر لغوی بحث نہیں کی جاتی مثال کے طور پر ملہ ملہ کے معنی ہیں کہ جو علمی عدبار سے بھرا ہو علامہ باقر مجلسی صاحب کو مقام رضایت کو نہیں چھوڑا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ مقام رضایت حاصل ہے ان کے لیے یہ دعایا جملے نہ کہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ کسی کو مقام قرب خداون تبارک وطالہ حاصل ہے اس کے لیے ہم نہیں کہیں گے یا اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما یا اللہ تو ان کے گناہ کو معاف فرما کے قریب کر لے نہیں وہ تو پہلے ہی قریب ہیں فرق یہ ہے مقام رضایت کو نہیں کسی نے چھوڑا ہے یہ بلکل ایک مغالطے والی بات ہو رہی ہے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ علامہ مجلس کے ساتھ لگایا جاتا ہے ملہ باقر مجلسی کیا آپ تیار ہیں کہ کسی مرجے کے ساتھ لگایا جائے اب یاد رکھیں آپ لوگ ٹھیکے دار بن گئے ہیں امام خمینی کے آخر خامنائی کے جبکہ آپ لوگ ان کو گالیاں پڑھوانے کے ٹھیکے دار ہیں لہذا ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ مثال دیں مثال کے طور پر کیا آپ ملہ لگائیں گے آگا خوی کے ساتھ امام خمینی کے ساتھ آج کل کے دور میں آگا خامنائی کے ساتھ پوسٹر میں لگ دیں آگا آگا سستانی کے ساتھ نہیں نا کیونکہ عرف بدل چکا ہے کس دنیا میں ہیں آپ لوگ آ جائیے نیچے مولوی لگائیں گے نہیں لگائیں گے اچھا مولانا لگائیں گے مولانا تو قرآن میں آیا ہے مولانا تو قرآن میں آیا آپ کسی پوسٹر میں لگائیں گے آگا خامنائی آگا سستانی کے ساتھ مولانا مولوی مولا اچھا چھوڑیں حجت الاسلام اسلام کی دلیل یہ آپ لگائیں گے نہیں لگائیں گے نا سقعت الاسلام لگائیں گے نہیں لگائیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ کیوں اس وقت مومنین میں اختلاف کا سبب بن رہے ہیں اب یہ صاف بات کرنی پڑ رہی ہے آپ کے افراد ہر جگہ گالیاں دیتے ہیں ان کو تو ہم جواب دینا ہی صحیح نہیں سمجھتے ان کی تو حیثیتی گالیاں دینا ہے جب ہم نے جواب دیا تھا مثال کے طور پر فطرے کا تو قم کے آپ کے ایک دو افراد نے لکھا تھا کہ آپ اپنی ڈاڑی میں کلر کرتے ہیں جوان بننے کا شوق ہے یہ تو ان کا علمی میار ہے تو ہم نے کہا تھا کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ نوازش کی کرم کیا ورنہ آپ کی جو تربیہ تھے آپ کو تو ہمیں پہلے گالیاں دینی چاہیے تھی یہ کیا علمی میار ہو رہا ہے آپ سے ہمارا تقاضہ ہے اور تمام مومنین سے تقاضہ ہے کہ قبلہ موصوف سے آپ لوگ درخواست کریں کہ آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کی بات کریں بعد میں امامت کی بات آئے گی اجب لوجک پہ چل رہے ہیں جس معاشرے میں ایتھیس رہتے ہیں وہاں پر آپ کہیں جی رسول اللہ نے یہ فرمایا وہ کہیں کہ اما اللہ کو نہیں مانتے رسول کو کہا مانتے ہیں تو پہلے اللہ منوایا جائے گا تو آپ اس سے کہیں کہ جی وسیع رسول اللہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم تو رسول کو نہیں مانتے وسیع کو کہا تم اس ٹیپ آگے کیوں جا رہے ہو تو پہلے ہم رسول اللہ کو منوائیں گے اب اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے کہ جس پاکستان کا معاشرہ ہے تو وہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ نائب امام یہ کہتے ہیں ولی فقی یہ کہتے ہیں پہلے وہاں پر آپ امامت کو ثابت کرائیں امامت تو ثابت ہوتی نہیں ہے پہلے امامت کو ثابت کیجئے اس کے لئے جد و جہد کیجئے ہم آپ سے تقاضہ کریں گے اب نماز جمعہ میں آپ امامت کو ثابت کریں امامت کے دشمنوں کو بیان کریں چلیں دشمنوں کو بیان نہیں کر سکتے تو اب امامت کو ثابت کریں مولا امیر المومنین کی امامت ثابت ہوگی تدریجان امام زمان کا وجود ثابت ہوگا ان کی ولادت آپ ثابت کریں وغیبت ثابت کریں جب یہ ثابت ہوگی تو نوبت آئے گی ولایت مشتہدین کی یا ولایت فقیقی یا ولایت فقاہ کی یہ ساری بات کی باتیں ہوں گی تو گزارش ہے ہماری تمام مومنین سے کہ سب سے اہم کام ہے اس وقت علمی طریقے سے اہل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کریں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قطعا جو ہے غلط زبان استعمال نہ کریں اور یہ جو ان کے بعض کوپیز بنی ہوئی ہیں جو گالی گلوچ کو انجام دے رہے ہیں ان کا تو حدف ہی یہ لگتا ہے کہ میڈیا میں آ کر شیعوں کے علمی میار کو کم کریں اور انقلاب کو گالیاں پڑھوائیں امام خمینی گالیاں پڑھوائیں آغا خامنائی گالیاں دیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی وجہ سے امام خمینی آغا خامنائی یا انقلاب کی توہین نہ کریں جہاں جہاں اس قسم کی پوسٹ ہیں ہم دس بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا احترام کریں اسی طریقے سے وہ افراد جو ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے قطن ان کی جو روش ہے باس کی وہ غلط ہے یہ سوچ کے ان کا احترام کریں کہ آج جو آئمہ علیہ السلام کے حرم کربلا میں ہیں جو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا روز متحر ہے اس کا دفاع کرنے والے ہیں آخامنائی ان کی توہین آپ کے لیے قطن جائز نہیں ہے آپ کو اگر ان سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو لیکن خادم حضرت زینب کے عنوان سے خادم آئمہ علیہ السلام کے عنوان سے ان کے درک سپاہی کے عنوان سے آپ کو ان کا احترام کرنا ہوگا ہر جگہ سے ان کی توہین آمیز جو پوسٹس ہیں وہ ہٹائی جائیں ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگان کی توہین نہیں ہونی چاہیے اب ایک آخر میں گفتو کرچت چلیں کہ قبلہ موصوف کے بعد چیلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کرسی وے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور مجاہد کی ازاں اور ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر لیکچر دیتا موسل کے کیا کہنا چاہیے اپنا محاص سے یا کربلا کے محاص سے یا نجف کے محاص سے یا سامرہ کے محاص سے اگر وہ گیا وہ ہوتا اور آئمہ کے حرم کے لیے یا زینبیہ گیا ہوتا وہاں سے گفتگو کرتا تو الگ بات ہے لیکن یاد رکھیں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کا دفاع کرنے والا بھی دو کو اور جمع دو کو پانچ کہے تو ہم علمی طریقے سے اس کی تعریف کر کے ہم واضح کہیں گے کہ اس کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں یہ حضرت زینب کا محافظ ہے لیکن دو جمع دو چار ہوتے ہیں پانچ نہیں ہوتے تو صحیح بات کو صحیح کہنا غلط کو غلط کہنا الگ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری مجاہدوں وغیرہ کی باتیں جو ہیں نا یہ اچھی لگتی ہیں ان کے جو مجاہدت کرتے ہوں پھر یہ جو مسنگ پرسنٹ ہے وہ تھے اصل مجاہد ان کے لیے تو کبھی آپ نے بات نہیں کی آپ اگر مجاہد ہیں تو آپ ایشو اٹھائیں آج سے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا روضہ بچانے کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم جائیں گے آپ ایشو اٹھائیں کہ سامرہ میں مسئلہ ہوگا تو ہمارے طالب علم جائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایران نے اور عزباللہ نے کہا تھا کہ ہم پولٹیکلی داخل نہیں ہو رہے شام میں یا ایران میں ہم آئمہ کے حرم کے لیے داخل ہو رہے ہیں آپ ایشو اٹھائیں کہ جو بچے غائب ہوئے فاطمیون کے زہریون کے آپ نے تو کبھی نہیں ایشو اٹھائیا آپ تو کبھی جو ہے وہ ہم آواز نہیں بنے شیعہ مسنگ پرسن کے لیے لہٰذا یہاں پہ ان موضوعات کو ختم کیا جائے چار پانچ دن میں ایک اور موضوع ہم ڈسکس کریں گے مجبور ہو چکے ہیں ہم نہ کہیں پر بھی کسی بھی شیعہ کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہوگا تو دفاع کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ کہ ہم تمام عدیان کا احترام کرتے ہیں تمام سنی چاہے دیوبندیوں بریلویوں ایل حدیثوں جو بھی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں کسی کے قتل کے فیور میں نہیں ہیں کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قافر ثابت کروائیں یا اپنی جانوں کو قربان کریں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ